سانسد بھون پر اسر میں لگی آگ پر پوری طرح سے قابو پا لیا گیا ہے شگروار کو ہی بجٹ سطر ختم ہوا ہے یعنی کہ صرف ایک دن پہلے ورنہ وہاں پر تمام سانسد بھی موجود ہوتے شارٹ سرکٹ بچے بتائی جا رہی ہے اس آگ لگنے کی اور ایسی پلانٹ میں یہ آگ لگی ہیں جب یہ آگ لگی لگ بھگ دو بچے کے لگ بھگ تو ترنت آگ کی جو لپٹے تھیں وہ کافی اونچی اٹھنے لگیں اور کچھ ہی دیر میں دھوئے کا ایک گھنا کالا غبار آسمان میں چھا گیا جس کا دائرہ لگاتار بلتا جا رہا تھا اور یہ آگ لگاتار دراب نہیں ہوتی جا رہی تھی لیکن دس سے بارہ دمکل کی گاڑیاں وہاں پر پہنچیں اور اب خبر یہ ہے کہ پوری طرح سے اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے لیکن سوال کئی سارے یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں آئیے ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے تمام سب وعدات ہمارے ساتھ ہیں لیکن انجنا کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں انجنا سوال تو بہت ہے کہ یہ کمی اس سب سے سرکشت دیش کی امارت کی آگ سے سرکشہ کی چیزوں کو لے کر فائر فائٹرز پہنچ گئے لیکن بہت سارے ایسے انتظام ہوتے ہیں جو بھون میں بھی تھے کیا وہ ناکافی ہیں یا آگ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ ناکافی ثابت ہوئے کوئی جانکاری ابھی کسی سے کوئی بات ہو پائی ہے آپ کی اس کے آدھار پر انجنا اس کے بعد ابھی کوئی سامیہ آ کر جانکاری نہیں دے رہا ہے پروک شروع سے سعید لیکن ہمارے ساتھ احمد عظیم ہمارے سعی ہوگی اور ان سے بات کرتے ہیں کیا دیکھا آپ نے آتے ہی کیا دیکھا اور سب سے بڑی جو پرائیم آف ہس آئے ہم دیکھیں کیا سمجھ میں آتا ہے کتنی بڑی چھو انجنا دیکھیں جس وقت ہی آگ لگی اس وقت ہم ویجے چوک سے تھوڑی سی دور پہ تھے اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں دھوئے کو فالو کرتے ہوئے آئے اور کاف پورا یہ جتنا یہ ریل بھون آپ کو دکھ رہا ہے اس کے اوپر پورا دھوئے کا گوبار تھا یہ جو ریل بھون والا حصہ ہے یہاں پر احمد عظیم بتا رہے کہ یہاں پر دھوئے کا بڑا سا گوبار تھا پورا اس حصے مطلب سنسد یہاں پر اس طرف ایسی پلانچ اس حصے میں سنسد کے ایسی پلانچ اور یہاں سے جو گوبار نکل رہا تھا دھوئے کا وہ وہاں تک جا رہا تھا پھر جی پورا دھوئے کا گوبار تھا اور اس کے بعد جب ہم یہاں پہنچے جہاں سے انٹری کرتے ہیں پریس ریپورٹرس اور عام طور پر سانسد بھی انٹری کرتے ہیں یہ گیٹ میں چاہوں گا کمرمنٹ سے کہ وہ دکھائیں میرے اونگلی کے سید میں جو سامنے پولیس کرمی دکھائیں پولیس کی جپسی ہے لگی ہوئی ہے وہی پر بلکل وہ گیٹ ہے جہاں سے تمام لوگ انٹری کرتے ہیں اسی گیٹ سے ہی جو ہے اسی گیٹ سے تھوڑی سے دور پر دائنے ہاتھ پر جو ہے ایسی کا پلانٹ لگا ہوا ہے بڑا اور جو یہاں جانکاری ملی ہم کو انجنا وہ یہ پتہ چلا کہ ایسی پلانٹ کا ہی پینل تھا اس پینل کے اندر جو ہے اس پارکنگ ہوئی ہے اور اس میں چونکہ پلاسٹک ہوتی ہے وہ پینل پلاسٹک کے ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے آگ نکلنے کے بعد وہ پلانٹ تک پہنچی ہے اور وہ پھر آگ جو ہے بڑی ہو گئی ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو زائد سے بات ہے پینل سے نکل کے پلانٹ تک پوری جو آگ یہ پھیلی ہے اس میں کچھ نہ کچھ سمیہ لگا ہوگا اتنی دیر تک یہ انوٹس رہی آگ یہ جو ہے یہاں پر سوال ہے اور فائر اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے فائر اسٹینگوشٹ بڑی سنکھیا میں لگے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے سورکشا کرمی بڑی سنکھیا میں موجود رہتے ہیں باوجود اس کے کہ آج سنڈے ہے بڑی سنکھیا میں سورکشا کرمی آپ پر موجود رہتے ہیں فائر بگیٹ سنکھیا سوال تو یہ ہے احمد کی اے سی پلانٹ پہلے بھی آگ لگ چکی ہے آپ کے پاس وہاں پر کیا انتظام ہے کہ اس کو انیشل سٹیج پہ ہی آپ آگ پر کابو پاسکے وہاں پر سب سے بڑی چوک وہاں پر کیا انتظام ہوتے ہیں وہاں پر دیکھئے بقاعدہ فائر اسٹینگوشٹ ہوتے ہیں اور اگر کوئی سپارکنگ وغیرہ ہوتی اور ایسا لگتا ہے کہ آگ یہ لگ سکتی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے وہ اسٹینگوشٹ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر اسٹینگوشٹ کا استعمال اس وقت نہیں ہوا اور وہ آگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے پھیل گئی اور اتنی زیادہ پھیل گئی کہ یہاں پورا جو پورا علاقہ ہے وہ دھوئے کے غبار سے جو ہے وہ بھر گیا تھا اور جب تک فائر بگیٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر آتی کافی بڑی ہو چکی تھی وہ آگ اور دھوئا جو ہے وہ بہت زیادہ تھا بھلے ہی آگ کی لپٹے نہ دکھ رہی ہوں لیکن دھوئا بہت زیادہ تھا انجنہ اور ایسا لگ رہا تھا کہ اندر جو ہے اگر یہ عمارت کے اندر آگ لگی ہوتی کوئی بیلڈنگ ہوتے اور اس میں لوگ ہوتے تو شاید اس میں جو ہے کسی کے جان کا بھی نقصان ہو سکتا تھا یہ صحیح بتاتا ہے ہم نے سلسلوار دھنگ سے اپنے دشکوں کو بتایا تصویریں ہم اب نارے دشک دیکھی رہے لگاتا ہے کوئی بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گا دیش کی سنسد وہاں پر اس طرح سے اسی پلانٹ میں آگ کوئی دیکھنے والا نہیں بجٹ ستر خطہ مطلب سب نین میں وہاں پر سے آگ بڑھتی ہے وہاں پر پائر سٹنگوشر کوئی نیشل سٹیج میں ہی روک سکتے تھے اس میں لا پرواہی اور پھر دیرے دیرے کیسے آگ بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا تھا انجنہ احمد عظیم پنکر جان سمیتہ شرمہ ہماری چاروں سفوات داتا اس وقت سنسد بھون پریسر سے ہماری ساتھ ہیں سمیتہ وہاں پر ریپورٹنگ کر رہی تھی جس وقت یہ آگ لگی اور سمیتہ سنسد بھون کے بلکل باہر تھی پولٹیکل ریپورٹرز کا جماولہ وہاں پر آپ وہ تمام اپنی آنکھوں دیکھی جس وقت آپ یہاں پر کھڑی تھیں آپ کو کیا دکھا کیسے وہ دھوئے کا خوبار جو تھا وہ بڑھتا گیا کیسے آنکھ کی لپتے اونچی ہوتی گئیں سب کچھ سمیتہ بلکل سعید خاص کر کے وہ لوگ جو کی دلی کو بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں یا اس علاقے کو زیادہ اچھے طرح سے نہیں پیچانتے تھوڑا سا ان کی سہولیت کے اگر میں سمجھانا چاہوں یہ جو ویجے چوک علاقہ ہے پیچھے اگر میں ستندر بھارٹی جو ہمارے کیمرے پر سے نے انہیں کہوں تھوڑا زوم ان کرنے کے لیے اوٹو رکشا کے پیچھے ایک گیٹ نظر آ رہا ہوگا یہ سانسد کا مکھے دوار ہے جہاں سے دراصل جو سانسد ہے ان کی جو گاڑیاں ہیں انہیں پرویش کی اجازت ہے جہاں تک ہم پترکاروں کا سوال ہے یہ جو راستہ جا رہا ہے میری بائیں کی اور یہاں پیلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو باریکیٹ پولیس کے لگے ہوئے ہیں یہاں سے 20 میٹر آگے جا کر وہ پارلیمنٹ کا ریسپشن ایریا ہے جہاں سے عام طور پر پاسس کے آدھار پر یا تو گیسٹ آتے ہیں سانسدوں کے یا ہم پترکار ہوتے ہیں آگ جب یہ آگ لگی آپ کو بتا دوں سعید کہ یہ ٹھیک دائیں اور میرے ستندر دکھا سکے جہاں یہ لون رولر وغیرہ اس وقت چل رہے ہیں یہاں ہم بیٹھ کر کچھ فیڈ اپلنگ کر رہے تھے اور آگ کی لپٹیں اتنی بھائیوہ تھی کہ سوچیں آپ کی لگبک 100-500 میٹر دور سے بھی اگر آگ کی لیکن کالے دھوئید والی تصویریں آ رہی تھی ہمیں وہاں جاتے وقت لگ رہا تھا کہ یہاں کی گاریاں بھی آگ کی چپیٹ میں نہ آ جائے کیونکہ آگ اتنی بھائیوہ نظر آ رہی تھی لیکن سعید میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس AC پاور پلانٹ کی لوکیشن کو لے کر دلی پولیس نے بھی کئی بار چنتائی جتائی ہیں کچھ سال پہلے سنسط کی ایک بقاعدہ سٹانڈنگ کمیٹی کی رپورٹ بھی آئی تھی اس میں بھی سوال کھڑے کیے گئے تھے مجھے رکھتا ہے آج کا یہ جو پورا کا پورا باقیہ ہے یہ ایک ویک اپ کھول ہے سرکار یہ آگ لگی اور یہ AC پلانٹ میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی جیسے ہی آگ لگی لگاتار اس کی لپٹیں اٹھتی ہوئی اچھی اچھی دکھائی دی اور دھوئے کا ایک غبار آسمان میں دکھائی دیا جو کی کالا گھنا تھا اور لگاتار بڑھ رہا تھا آج سے افراد افری وہاں پر مچ گئی لیکن ترنت فائر برگیٹ کی گاڑیوں کو بلایا گیا اور آگ پر قابو پا لیا گیا دو بجے یہ آگ لگی دو بچ کے بیس منٹ پر لگ بھگ فائر برگیٹ کو انفارم کر دیا گیا یعنی کی فون کر دیا گیا دمکل کی گاڑیوں کو بلانے کے لیے دس سے بارہ گاڑیاں پہنچیں اور دو بچ کر چالیس منٹ کے لگ بھگ لگ بھگ اس آگ پر پوری طرح سے قابو پا لیا گیا چالیس سے پیتالیس منٹ میں آگ پر قابو ضرور پا لیا گیا لیکن سوال کئی سارے سے کھڑے ہو رہے ہیں موسیقی